اسلام علیکم دوستو بھائیو آج میں آپ کو ڈی وی آر آن لائن کرنا سکھاؤں گا 3G اور 4G ڈیوائسز پہ جن لوگوں کے گھر پی ٹی سے کنیکشن نہیں ہے براد بینڈ کا یا ڈی ایس ایل کا یا وہ ان کے گھر کسی اور بھی کمپنی کا ڈی ایس ایل نہیں ہے اور وہ 3G 4G ڈیوائسز یوز کرتے ہیں وہ اس سے نہ صرف ڈی وی آر آن لائن کر لیں گے بلکہ اپنے گھر کا نیٹ بھی چلاتے رہیں گے اور 3G اور 4G ڈیوائسز سے میں آپ کا ڈی وی آر آن لائن کروں گا اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ 3G یا 4G ڈیوائسز سے آپ کی سٹیٹک آئی پی سے جو ہے وہ ڈی وی آر آن لائن نہیں ہوتا یہ کلاوڈ سسٹم ہوتا ہے جو عمومن آج کل لوگوں نے کیا ہوا ہے کلاوڈ سسٹم کے ذات یہ آن کر لیتے ہیں یعنی جس میں آپ کیو آر کوڈ سکین کرتے ہیں وہ کلاوڈ سسٹم ہوتا ہے اس کے ذریعے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈی وی آر آپ کیسے آن لائن کریں یہ آپ کے سامنے ایک پیٹی سیل موڈیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹی سیل موڈیم ہے اس کے پیچھے دیکھیں صرف پاور کی تار لگیتے ہیں یہ پاور کی تار ہے یہ پیٹی سیل موڈیم ہے یہ پاور کی تار ہے یہ پیٹی سیل موڈیم ہے یہ پاور کی تار ہے ابھی اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا اور یہ پاور ہے ابھی اس کو میں نے اس کی انٹرنیٹ کی لائن لانی ہے لائٹ لگانی ہے اور اس کی انٹرنیٹ کی لائٹ میں لگاؤں گا 3G اور 4G دیوائسے سے یہ میرے پاس پی ٹی سیل کی 4G دیوائسے سے اب یہ جو ٹیٹا کیبل یہ عام بزاروں میں مل جاتی ہے آپ کو یہ جس سے آپ موبائل چارج کرتے ہیں یہ جس سے آپ موبائل چارج کرتے ہیں یہ آپ کو عموماً بزار میں مل جاتی ہے یہ آپ اس کی یو ایس بی والی سائٹ پر لگائیں گے یہ والی یہ دیکھیں اس کی یو ایس بی والی سائٹ پر لگا کے اور اس کی پن جو یہ چارجنگ والی پن ہے اس کو آپ 4G دیوائس میں لگا دیں یہ میں آپ کے سامنے اس کو 4G دیوائس کے اندر لگا رہا ہوں جو ہی میں اس کو 4G دیوائس کے اندر لگاؤں گا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی یو ایس بی کی لائٹ آ جائے گی پہلی یہ لائٹ نہیں تھی اب یو ایس بی کی لائٹ آئی تو ساتھ ہی اس نے انٹرنیٹ کی لائٹ بھی دیکھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس کو یہاں سے فورج ڈیوائیس کو یہاں سے منقطع کروں گا تو یہ دونوں لائٹیں چلی جائیں گی یو ایس بی والی بھی چلی گئی انٹرنیٹ والی بھی چلی گئی اب میں اس کو جھوئی آن کر جاؤں گا اور یہ اس کے ساتھ فورج ڈیوائیس منصلے کا یہ دیکھیں اس کی یو ایس بی کی لائٹ آئی ہے اب انٹرنیٹ کی لائٹ آ جائے گی جب یہ سٹیبل ہو جائے گی تو انٹرنیٹ کی لائٹ آ جائے گی جو ہی انٹرنیٹ کی لائٹ آ جائے گی اس میں ڈی ایس ایل کی لائٹ نہیں آتی جو ہی انٹرنیٹ کی لائٹ آئے گی یہ آپ کا مارڈم آن لائن ہوگیا مارڈم جب آپ کا آن لائن ہو گیا تو آپ نے اس میں یہ ایتھرنیٹ وائر جو ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے ساتھ لگتی ہے اس کو آر جی فوٹی فائی بھی کہتے ہیں یہ آپ ایک سائٹ اس کے اندر کسی جگہ پہ بھی لگا دیں یہ میں نے لگا دی اس کے اندر اور ایک میں نے یہ ڈی وی آر کے اندر لگا دی یہ ڈی وی آر کے اندر میں نے لگا دی یہ دیکھیں یہ ڈی وی آر کے اندر میں نے لگا دی ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈی وی آر اندر لگانے کے بعد اب میں ڈی وی آر کے اندر جاتا ہوں میں نے یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر کوئی کیمرے ساتھ نہیں لگائے ہوئے اس کے میں سسٹم میں جاؤں گا سسٹم میں میں چلا گیا سسٹم میں جانے کے بعد آپ لوگوں کے ڈی وی آر کو پاسورڈ لگا ہوتا ہے یوزر نیم ایڈمن ہوتا ہے اور پاسورڈ ایڈمن 123 ہوتا ہے یا آپ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں وہ لگانے کے بعد آپ اس میں سسٹم میں چلے جائیں گے سسٹم میں آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس نیٹ ورک ہے ٹھیک ہے اس نیٹ ورک میں میں اب جب جاؤں گا تو اب یہ دیکھیں میرے پاس تمام ڈی وائسیں آن ہیں یہ اور اس کا آف لائن آ رہا ہے یہ آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں آف لائن آ رہا ہے اب اس کو جب میں کلاوڈ موڈ پہ کروں گا یہاں سے آ کے یہ کلاوڈ موڈ پہ آ جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ ڈی اے سی پی لکھا ہوتا ہے یہ ڈی اے سی پی لکھا ہوتا ہے اس کو میں نے کلاوڈ موڈ پہ کیا اب میں اس کو جھوئی اپلائے کر کے اوکے کروں گا تو یہ ہمارا ڈی وی آر آن لائن ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جھوئی میں نے اس کو جا کے اس کو کلاوڈ موڈ پہ کیا تو اب جا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈی وی آر آن لائن ہو چکا ہے آپ کا یہ میں آپ کو بات بتا ہوں آپ نے آف لائن بھی دیکھ لیا ہے اور اس کو آن لائن بھی دیکھ لیا ہے یہ اب آپ کا ڈی وی آر آن لائن ہو چکا ہے یہ ڈی وی آر پہلے آف لائن آ رہا تھا اور اس میں یہ ڈیوائس میں نے یوز کی ہے اس میں دیکھ لیں پی ٹی سیل کی کار نہیں لگی بھی خالی ڈیوائیس ہے 4G اور مارڈم ہے یہ اور یہ میرے پاس 4G ڈیوائیس ہے اس 4G ڈیوائیس سے میں نے یہ آپ کو آن لائن کر دیا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کئی لوگ ہائی پیجن دھاوہ کے وہ DVR استعمال کرتے ہیں ہائی پیجن اور دھاوہ کے DVR میں بھی آپ ایڈمن اور اس کا پاسورڈ ایڈمن 123 دے کے اس کے نیٹ ورک میں جائیں گے نیٹ ورک میں جا کے وہاں سے DHCP انیبل کر دیں گے اور پھر اس کے نیٹ ورک میں جا کے نیچے پی ٹو پی لکھو گا وہاں آپ جائیں گے تو وہاں جا کے دیکھیں گے آپ کا DVR آن لائن ہو چکا ہوگا اور یہ کلاوڈ سسٹم کے لیے سٹیٹک آئی پی پہ یہ 3G اور 4G ڈیوائیسز جوز نہیں ہوتی ہاں آپ کو یہ بتائیں جن کے پاس USB ہے مثلا وہ 3G ڈیوائیسز ہے 4G ڈیوائیسز نہیں ہے جس میں 3G ڈیوائیسز ہیں 4G نہیں ہے تو وہ ایسا کریں گے کہ یہاں USB پہ لگا کے Direct 3G یہاں پہ لگائیں گے اور اسی طرح اس کی USB کی بھی لائٹ آ جائے گی اور انٹرنیٹ کی بھی لائٹ آ جائے گی اور آپ کا جو یہ DVR ہے وہ آن لائن ہو جائے گا اس میں آپ کو یہ Data Cable کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے بھائیو بہت شکریہ بہت مہربانی